السلام علیکم پیارے ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج جو ہم فلم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ زیڈ ایس موویز کے بینر تلے فلم تیار کی گئی میاں زلفکار اور اہم صادق اس فلم کے سرمایہ کار تھے فلم کی کہانی عزین قادری نے لکھی فلم کے ڈریکٹر افتخار خان تھے اکس بندی کا تمام کام سرول گل نے انجام دیا اور یہ لاہور کے باری سٹوڈیو میں فلم تیار کی گئی پنجابی زبان میں بننے والی یہ فلم جس کا نام جگری یار یہ ناظرین 1967 میں چوتھے نمبر پر ریلیز کی گئی اس فلم میں جو اداکار جلوہ گار ہوئے ان کے نام یہ ہیں نغمہ اکمل ساون علاو دین مزر شاہ منور زریف رنگیلا مینہ شوری زینت فریدہ رجنی فضل حق جگی ملک گل زمان زور شاہ اسماعیل کمر ماسٹر مراد اور سلطان رائی اس فلم میں بطور ایکسٹرا شامل تھے پیارے ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کی کہانی پر اس فلم کی کہانی ناظرین دو دوستوں سے شروع ہوتی ہے جو رحیم اور کریم ہوتے ہیں ان کے باپوں کی وفات پر یہ اپنے بیٹوں کو دوستی وراست میں دے جاتے ہیں دونوں کی شادی شریفہ اور حنیفہ سے ہوتی ہے ناظرین دونوں کی بیویاں لڑاکی ہوتی ہیں لیکن ان کی دوست میں کوئی فرق نہیں پڑتا شادی کو سال گزرنے کے بعد ناظرین دونوں کے گھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اپنا اپنا بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بدل لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے ان کے بڑے ہو جاتے ہیں رحیم کا بیٹا جگو مزر شاہ اور کریم کا بیٹا بہادر یعنی کے اداکار اکمل ہوتے ہیں ایک بار راستے میں ان کا ٹاکرا گاؤں کی چودری کی بیٹی سے ہوتا ہے گاؤں کے چودری اداکار فضل حق کی بیٹی رشما جو اداکارہ نغمہ ہوتی ہیں نغمہ بہادر کو دیکھتے ہی اس پر فیدا ہو جاتی ہے جبکہ جگو بھی رشما پر عاشق ہو جاتا ہے ایک بار رشما یعنی کے نغمہ سے جب یہ جگو بتمیزی کرتا ہے تو جگو اور بہادر میں تو تو میں میں ہو جاتی ہے اسی خار کی وجہ سے جگو گھر کے آنگل میں دیوار کھڑی کر لیتا ہے رحیم کے روکنے پر جگو بتمیزی کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بہادر جگو کو خوب مارتا ہے یہ دیکھ کر کریم جگو کو ڈانٹنے کی بجائے رحیم پر تاؤں کھا کر دیوار کھڑی کر لیتا ہے دیوار کھڑی ہونے کے بعد دونوں کی عالت خراب ہوتی ہے اور دونوں بے چین ہوتے ہیں بے چین ہی ان کی بڑھ جاتی ہے اور دونوں دوست اسی رات دیوار کو گرا کر ایک ہو جاتے ہیں جگو یعنی کہ مزر شاہ رشمہ سے اس کی مرضی پوچھتا ہے اور لیکن وہ بہادر کے حق میں بولتی ہے کچھ عرصہ کے بعد ناظرین رشمہ کا باپ مر جاتا ہے اور یہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری کریم کو دے جاتا ہے دونوں دوست رحیم اور کریم رشمہ کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جگو یہ بات دل میں بہت ہی غصے کے ساتھ برداشت نہیں کرتا گاؤں کے ایک اور بدماج یعنی کہ جگی ملک کے ساتھ ملکہ رشمہ کو اغوا کر لیتا ہے لیکن بہادر یعنی کہ اکمل اپنی جان کی بازی لگا کر اسے بچا لیتا ہے جگو کا اصلی باپ یعنی کہ رحیم بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ جگو کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے جگو کو وہ بتاتا ہے کہ میں ہی تمہارا اصلی باپ ہوں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ جاتی ہے ناظرین اور جگو ایسے کرتا ہے کہ کہتا ہے مجھے رشمہ چاہیے رحیم گھر جا کر کریم سے اُلت جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے وہ رشمہ کا رشتہ مانگتا ہے جواب میں کریم بھی غصے میں آ جاتا ہے اور ناظرین بندوقیں نکلنے تک بات پہنچ جاتی ہے دونوں کے درمیان رشمہ آ جاتی ہے اور دونوں کو خوب بیزت کرتی ہے یہ ہونے کے بعد ناظرین رحیم کریم سے معافی مانگتا ہے اور بہت شرمندہ ہوتا ہے اپنی بات سے شادی سے کچھ دن پہلے ناظرین جگو دوبارہ اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا لیتا ہے یہ خبر ناظرین رحیم اور کریم کو ہو جاتی ہے جیسے ہی وقت آتا ہے تو وہ اغوا کرنے کے لیے آ جاتا ہے جگو کو پالنے والی ماں یعنی کہ حنیفہ بھی اس کو سمجھاتی ہے لیکن وہ ایک نہیں سنتا اسی دوران بہادر آ جاتا ہے اور وہ اس کی صحیح مرمت کرتا ہے ناظرین اسی دوران اس کی ماں بیچ میں پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے چلاک جگو جیسے ہی موقع دیکھتا ہے تو گولی چلانے لگتا ہے رحیم فوری سے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے وہ گولی مار دیتا ہے جگو کو گولی مارنے کے بعد ناظرین وہ اپنی دوستی کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس طرح اپنے برے بیٹے کو مار دیتا ہے اسی طرح ناظرین دوستی کی لاج رکھنے پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اب ناظرین ایک نظر ڈالیں گے فلم کے میوزک پر کہ کس نے فلم کا میوزک دیا اور کون کون سے سنگر موجود تھے مالا، نظیر بیگم، آئرن پروین، احمد رشتی، رنگیلا اور مسعود رانا کے گانے موجود تھے ان تمام گانوں کی شاعری ناظرین ازین قادری نے کی اور فلم کا میوزک بابا جی اے چستی نے ترتیب دیا ان گانوں میں مالا نے تین، مسعود رانا نے دو اور نظیر بیگم نے ایک سولو گیت پیش کیا نظیر بیگم اور آئرن پروین نے ایک، احمد رشتی اور رنگیلا نے ایک سولو گیت پیش کیے اس فلم میں آٹھ گانے موجود تھے جن میں مالا کے جے نہیں ساڑھا اتبار سجنہ سانو ازمال اے ہوئے ناظرین یہ والا گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا لکھ پتلا مروڑے کھاوے ڈوبٹا ڈگ ڈگ پہندہ یہ والا گیت بھی ناظرین اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا شکر وے دلہ تیرا مان ٹوٹیا یہ والا گیت بھی اداکارہ نغمہ پر پکچرائز کیا گیا ناظرین مسعود رانہ کے جو اس فلم میں گانے موجود تھے ان میں ایک بہت زیادہ فیمس ہوا جس کے بول ہے سوچ کے یار بنامی بندیا سوچ کے یار بنامی ہوئے یہ والا گیت ناظرین اداکار ساون اور علاو دین پر پلے بیک کیا گیا دل کو لو پچھ پہلا اکھانو منانے یہ والا گیت ناظرین اداکار اکمل پر شوٹ کیا گیا نظیر بیگم کا گیت میرے کنگرو سونے ورگے یہ والا گیت ناظرین اداکارہ فریدہ پر پکچرائز کیا گیا آئیرن پرمین اور نظیر بیگم کی آواز میں گیت تھا جس کے بول ہیں بلے بلے نیروپ گوانڈنڈا یہ والا گیت اداکارہ مینا شوری اور اداکارہ زینت پر پکچرائز کیا گیا احمد رشتی اور رنگیلا کی آواز میں ہائے اباجی ماف چا کرو یہ والا گیت اداکارہ منور زریف اور رنگیلا پر شوٹ کیا گیا یہ فلم 12 جنوری 1967 جمعہ رات والے دن اید الفطر کے موقع پر لاہور کے ناز سیلمہ میں اور 27 جنوری 1967 جمعہ والے دن کراچی کے شروز خیام فردوس سوپر شالیمار چمن نگینہ گلزار ہیدر آباد کے ایلیڈ اور لطیف آباد کے چراغ میل میں یہ فلم پیش کی گئی اس کے علاوہ بھی کچھ اور سیلمہ گروہ میں یہ فلم کہا جاتا ہے کہ پیش کی گئی تھی کراچی میں 20 ہفتے اور لاہور میں 14 ہفتے کا بزنس کرنے والی یہ فلم سال کی اوسط درجہ کے مطابق دوسرے نمبر پر یہ فلم رہی ناظرین یہ فلم کی سٹوری تو بہت عالی تھی لیکن زیادہ ہفتے یہ نہ چل سکی پہر ناظرین یہ تھی فلم جگری یار کی مکمل تفصیل آپ سے جو میں نے شیئر کی آپ کو کیسی لگی اگر اس میں مسٹیک ہو تو معاف کیجئے گا پر اپنی رائے لازمی دینا اسی طرح پاکستان کی تمام فلموں کی تفصیل اس چینل پر آنے والی ہے ناظرین اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستوں میں تاکہ ہمارے سبسکرائبر بڑھ سکیں پیارے ناظرین اسی طرح اور اچھی اچھی فلموں کی سٹوریز سب کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ